ہلو دوستو نمسکار آدھ آب ستشیہ کال میں ہوں کمر پریٹ سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں حبز کا انجینئر چینل دوستو آج ہم ایلو ویرہ کے بارے میں بات کریں گے آپ کو ایلو ویرہ کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز ویسے یوٹیوب پر مل جائیں گی لیکن ہم ایلو ویرہ کے اوپر کچھ بہت وشیش کچھ بہت خاص باتیں ہی کریں گے تو اگر آپ کو لگے ویڈیو چیز کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا آئیکان تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بین اکو ٹائم خاراب کیے ہوئے بین اکو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو جو آپ کا ایلو ویرہ ہے اس کی تاثیر گروہ ہے سنکدہ ہے مطلب یہ پچنے میں بھاری ہے جب بھی آپ ایلو ویرہ کا جل نکالیں اس کو اس وقت کسی دھاتو کے سپرش میں نہیں آنے دیں کوشش کریں کہ اس کو آپ کسی گلاس جار کے اندر نکالیں ویسے میں نے اس بات کے بارے میں پہلے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے کہ آپ ایلو ویرہ کا جب جل نکالیں اس وقت جو اس کے پتے کی صفائی ہے جو سارا پیلا بھاگ اس کے پتے کے ارد گرد ہوتا ہے اس کو کیسے صاف کرنا ہے ایلو ویرہ کو کیسے پریزرف کرنا ہے آپ یہ سب باتیں اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کا سیون کرتے وقت پانی زیادہ ماترہ میں پریوگ نہیں کریں ایسا نہیں کریں کہ آپ نے آدھا گلاس بھر کے یا پورا گلاس بھر کے پانی ڈال لیا بہت کم ماترہ میں پانی ڈالیں اگر آپ نے دو یا تین چمچ ایلو ویرہ کا جل لیا ہے تو آپ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ پانچ چمچ پانی ڈال لیں اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالیں کیونکہ ایلو ویرہ پہلے ہی پچنے میں بہت زیادہ بھاری ہے تو اگر آپ پانی کا پریوگ زیادہ کریں گے پھر آپ کو اسیڈٹی ہونے کے گیس ہونے کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جائیں گے یہ پچنے میں بہت زیادہ بھاری ہو جائے گا ایلو ویرہ تردوش ناشک ہے یہ وات پت اور کف تینوں ہی دوشوں کو شانت کرتا ہے تینوں دوشوں کو ہی آپ کے شریر کے اندر کم کرتا ہے آپ نے بہت ویڈیوز کے اندر سنا ہوگا کہ اس کا نام گھرت کماری بھی ہے گھرت کا مطلب گھی ہوتا ہے جن لوگوں کو گھی کھانے سے منع کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو ہم ایلو ویرہ کا سیون کرواتے ہیں خاص طور پر جن لوگوں کے گھٹنوں کے اندر درد ہو اور اس درد کی وجہے ان کے گھٹنوں کے اندر گریس کا ختم ہونا ہو ایسے لوگ پھر گھی کا سیون نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کو ایلو ویرہ کا سیون کروایا جاتا ہے اس کو فستیڈ پلانٹ بھی کہا جاتا ہے یہ بہت سارے لوگوں میں فستیڈ کا کام کرتا ہے ایسے بہت سے مریض ہیں جن کو اگر یہ فسٹیڈ کے روپ میں دے دیا جائے تو ان کو اس کے سیون سے فوراً راحت ملتی ہے یہ رکت شودھن کا کام بھی کرتا ہے یہ ایک بلڈ کلینزر بھی ہے اگر آپ اس کا سیون بھی روزانہ کریں گے اور اس کا لیپ بھی اپنی سکن پر لگائیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی سکن تا عمر گلو کرے گی آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی ایلو ویرا دیپن ہے پاچن ہے یہ آپ کی اگنی کو تیز کرے گا آپ کی بھوک کو بھی بڑھائے گا یہ ایک ایمینٹی بوسٹر بھی ہے آج کل کرونا کال میں آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں یہ آپ کی ایمینٹی کو بوسٹ کرنے میں بہت بڑا رول پلے کرے گا جتنے بھی سارے فیٹ سولوبل ویٹامنز ہیں جو ہمارا شریر اپنی فیوچر یوز کے لیے اپنے اندر سٹور کر کے رکھتا ہے ایلو ویرا ان کا بھی ایک بہت اچھا سروت ہے جیسے ویٹامن اے ہے ویٹامن ای ہے ایسے ویٹامنز ہمارے شریر کے اندر سٹور ہوتے ہیں جو وارٹر سولوبل ویٹامنز ہیں جتنے بھی سارے بیش رینی کے ویٹامنز ہیں ویٹامن سی ہے ایسے ویٹامنز ہمارے شریر کے اندر سٹور نہیں ہوتے تو اگر آپ ان کا سیون زادہ ماترہ میں کرتے ہیں تو وہ پیشاب کے اندر گھل کر آپ کے شریر سے باہر نکل جاتے ہیں لیکن ایلو ویرا کے اندر آپ کو فیٹ سولوبل ویٹامنز ملیں گے تو اگر آپ اس کا سیون زیادہ ماترہ میں بھی کر لیں گے تب بھی یہ آپ کے شریر کے اندر ویٹامنز سارے سٹور کر کے رکھے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کا سیون زیادہ ماترہ میں شروع کر دیں شروع میں اس کا سیون آپ دو چمت سے شروعات کریں اور بڑھاتے بڑھاتے پانچ چمت تک لے جائیں پانچ چمت سے زیادہ اس کا سیون نہیں کریں آپ صبح خالی پیٹ اس کا سیون کر سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے پانی پی لیا ہے تو کوئی دکت نہیں آپ نے کچھ کھایا نہیں تب آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی جو ایک سوست انسان ہے وہ بھی اس کا سیون کر سکتا ہے اس کے شریر کو بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے ہم نے اس ویڈیو کے اندر ایلو ویرہ کے بارے میں کچھ بہت خاص بہت وشیش باتیں کی تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکان تو ضرور دبا دیں تب تک کے لئے شبا خیر نوشکار وندے ماترم